مہم راج میناریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرے اس چینل پر آپ کو ٹائلز کی وہ سبھی جان کر ہی ملے گی جو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی میرے یہاں اور کہیں کمینٹ آتے ہیں کہ سب چویس بارہ کی جب اپن ٹائلز ہیتے ہیں اٹھارہ بارہ میں نے چویس بارہ کی بات کر رہا ہوں تو جیسے کوئی لائٹ ٹائلز یعنی وائٹ بیج ہو گیا اور جو دارک کلر آتے ہیں جو میرے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کیا اس کی ریٹ میں کوئی فرق آتا ہے جی ہاں نمشکار مہم راج میناریہ میرے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے جیسا لاڑ پیار مل رہا ہے آشا کروں گا آگے بھی اسی پرکار کا لاڑ پیار ہمیشہ آپ کا مجھ پر بنا رہے ہیں ویڈیو اچھا لگ ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر آپ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں کیونکہ بلڈنگ بٹریل کے کسی بھی پرکار کی جہانے کر رہی اس چینل پر آپ کو ہمیشہ ملتی رہتی ہے تو آج میں آپ کو ایک جو آپ کے مند میں ایک ڈاؤٹ ہے وہ کلیر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے سامنے ٹائلز لگیں گو یہ چوئیس بارہ کی حالانکہ یہ جو ٹائلز میرے پاس جو وائٹ بیس دیکھ رہا ہے چوئی نیٹکو برانڈ کی ٹائلز ہے چوئیس بارہ نیٹکو برانڈ کی ٹائلز ہے اب اس میں تین کلر آپ کو دیکھ رہا ہوں گے دیکھ سکتے ہیں یہ تین کلر دیکھیں یہ پنک ہے ریڈ ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جیڈ بلیک ہے یہ بھلا جیڈ بلیک یہ ہائی لیٹر ہے بلیک کا اب دیکھیں جب بھی چوئیس بارہ کی کوئی بھی ٹائلز ہو میرے پاس ایک دوسری ٹائلز ہے ستواریو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں دیکھیں یہ ٹائلز آپ دیکھیں یہ ستواریو کی آپ کو اندر وائٹ ٹائلز ہیں ستواریو پٹن ہلکہ ہلکہ آپ کو ریشے دیکھ رہے ہوں گے اندر یہ اور چوئیس بارہ کی آپ یہ پرکار کی ٹائلز دیکھیں یہ بھی چوئیس بارہ ہے یہ والی آپ کو دیکھ رہیے اندر پرنٹنگ ہے یہ بھی چوئس با رہا ہے یہ بھی چوئس با رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ ہائی لیٹر اور نیچے دارک لگائے ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہائی لیٹر بیچ میں لائٹ اوپر نیچر وائٹ ہے ٹائلز اور یہ پورا پیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں چوئس با رہا میں اب میں آپ کو اس کی ریٹ کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کیا فرقاتا ہے دارک اور لائٹ میں جب کوئی بھی کمپنی میں کسی برانڈ نون برانڈ کمپنی کی بات بھی کوئی بھی کمپنی ہو اس پرکار کے دارک کلر بناتی ہیں تو جو بنانے کا جو خرچہ ہے وہ لائٹ ٹائلز سے زیادہ آتا ہے اب اس لندے کون سا لیکویڈ ڈالتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تو بھی اس سے اپنے کو کوئی وہ بات نہیں ہے کیونکہ اس کا جو پنگ ہو گیا اور بھی اس سے بہت سا دارک کلر ہیں دارک کلر میں بھی کلر میں الگ لگ آتے ہیں لیکن جو سپیشل جو دارک کلر ہوتے ہیں میں نے دو بھئی دو کا بھی ایک پورا ویڈیو بنایا ہوا ہے کیونکہ دو بھئی دو میں جب آپ لائٹ ٹائلز لگے اور دارک کلر میں جاؤں گے تو آپ کو دارک کلر ہمیشہ مہنگا بھیلے گا کم سے کم پانچ روپے فٹ پر دو بھئی دو مہنگا پڑے گا تو اس کے بارے میں آپ کو باتا جاتا ہوں جیسے یہ چوئیس بارے کی جو وائٹ ٹائلز ہیں یہ آپ کو ایک بوکس چار سو سے چار سو روپے کی range میں آسانی سے اکلپ دے ملے گی کسی بھی شوپ پر آسانی سے مل جائے گی اس میں ہو سکتے ہیں باتروم کا اگر آپ کونسپٹ لے رہے ہیں تو باتروم کے ساتھ تو وہی ریٹ چلے گی جیسا میں نے تھوڑی در پہلے ویڈیو میں بتایا تھا جو ہائی لیٹر ڈارک بتایا تھے وہ پورا ایک ہی ریٹ آتے ہیں لیکن جو سپیشل کلر اپل لیتے ہیں اس پرکار کے یہ الگ ریٹ ملتے ہیں اب یہ کیا ریٹ ملتے ہیں یہ ریٹ ملتے ہیں پانسو سے ساڑھ پانسو روپے کا ایک بوکس آتا ہے اب اس میں کیا کونٹیٹی آتا ہے دیکھئے پیس اس میں بھی پانچ آتے ہیں اور ڈارک میں بھی پانچ آتے ہیں اور لائٹ میں بھی پانچ آتے ہیں لیکن جو کمپنی کا خرچ آتا ہے وہ ڈارک میں زیادہ آتا ہے اس کا جو میٹریل ہے وہ تھوڑا مہنگ آتا ہے اس لئے یہ ریٹ میں زیادہ ہے ایک بوکس میں پانچ پیس آتے ہیں اور دس پٹ ایریا کور ہوتا ہے چویز بھائی بارہ کی ٹائلز یہ ہے پانچ پیس آتے ہیں اور اپروکسمنٹ بارہ سے تیرہ کیجی وزن یہ ایک بوکس میں آتا ہے ہائی لیٹ کی بات کریں ہائی لیٹ تو وہی ریٹ بکتا ہے چار سو سے سالہ چار سو روپے کی رینج میں ہو سکتا ہے آپ سومانی جونسن نیٹکو اور مورا اس پرکار کے اگر برانڈیٹ کمپنی لیتے ہیں تو آپ کو پانچ سو روپے تک بوکس ملے گا باقی جو نون برانڈ جو ٹائلز ہے وہ پریمیم مال آپ کو چار سو روپے تک آسانی سے کسی بھی شوپر اپ لبد ملے گا یہ کمپنی میں اور نون برانڈ میں ریٹ کا فرک رہتا ہے وہ پچاس سے سو روپے بوکس رہتا ہے چاہے وہ اٹھارا بار آ گیا چاہے وہ آپ چویز بار آ گیا اگر دو بھئی دو کی برانڈ اور نون برانڈ میں آپ لینا چاہو گے تو آپ کو پانچ سے آٹھ روپے فٹ کے بیچ برانڈ اور نون برانڈ ٹائلز کا فرک رہتا ہو سکتا ہے جیسے میں یہ باتا دے ہوں نیٹ کو جو برانڈ ٹائلز ہیں میرے پاس بیچتا ہوں وہ دبل چارج وہ پیتالیس سے اٹھالیس روپے بیچتا ہوں اور جو نون برانڈ ڈبل چارج جی ٹائلز آتی ہیں وہ بھی پریمیم مال آتا ہے اچھا مال آتا ہے وہ باتتیس سے پیتیس روپے کی رینج میں آسانی سے اسی بھی شوپ پر ملے گا دیکھئے میں راجیستان سے ہوں ہو سکتا ہے اگر آپ اگر آپ ایزے کسٹمبر آئے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ یہ بات مان کے چلیں میرے یہاں اگر پینتیس روپے ہو سکتا آپ ہینا چل سے ہو یا پھر آپ آندر پردیس جہاں مور بھی آپ سے دور پڑتا ہے سیدھے شبدوں میں بات کر رہا ہوں تو ٹرانسپورٹ جو خرچہ رہتا ہے وہ جیادہ لگتا ہے اس لئے جو کوشٹ آتی ہے وہ ٹائلز پہ بڑھ جاتی ہیں میرے پاس اس پرکار کے کوئل بھی آئے دکان در کے پون آئے اس لئے آپ اس پرکار کے ویڈیو بناتے ہیں تو ہماری یہاں کسٹمبر آکے بولتے ہیں تو آپ اگر آپ سن رہے ہوں تو اس بات کا وشش طور سے دیان رکھے آپ جب بھی کسی شوپ پہ پہنچو تو آپ اس پرکار کا وشش طور سے دیان رکھے اس لئے وہ ٹائلز مہنگے ملتی ہیں تو یہ چوئس بارہ کے بارے میں جان کریتی آپ کنفیوز ہو اور کوئی جانکاری اس سے ریلٹی ہو آپ کچھ ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہیسٹیک ہیم راج بنیرے لکھے کمنٹ کرنا تاکہ اس کا ریپلے میں جلد آپ کو بتا سکھو آپ کو